شب بھئی یہ دو وکٹیں جو یہ تو سٹریپ ہے بیچ میں دونوں طرف گرین ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ نے مجھے پہلے بتائی تھی بار جی اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جتنا جب خاص طور پر پچاس اوور کے میچ میں ایون سمٹائمز ٹوینٹی اوور کے میچ میں سپیشلی ٹیسٹ میچ میں جب بازوالی وکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بال جب آپ شاٹ کھیلتے ہیں تو بال یوزلی وہاں ہٹ کرتی ہے اور وہاں سے وہ تو جتنا ڈرائی وکٹ ہوگی براؤنش ہوگی اور وہ اس کے اوپر گھاس نہیں ہوگا تو سکفنگ ہوتی ہے بال کے اوپر رگرس ہی لگتی ہے جس میں بات میں وہ سونگ کرنے میں بالروں کو آسانی ہوتی ہے اور جب اس طرح کی گرینش ہنٹ یا ٹنٹ ہو پورا دونوں طرف تو جو بال یوزلی شاٹ ہوا میں تو جو کھیلتے ہیں وہ گنتی کے کچھ شاٹ ہوتے ہیں لیکن جو شاٹ مارے جاتے ہیں زمین پہ ان کا ٹپا جو ہے جو باؤنس ہے وہ یوزلی قریب والی وکٹ کے اوپر لگتا ہے اور وہاں سے وہ سکٹ کرتا ہے تو اگر گرینش ہو تو اس کے اوپر وہ گرین کا تنچ اور گرین جو ہے شائن برقرار رہتی ہے اس کے اوپر جلدی وہ سکفنگ نہیں ہوتی رگر نہیں کھاتا بال جس کی وجہ سے سونگ نہیں ہوتا اور ٹرن بھی پھر نہیں ہوتا تو ابھی بھی یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو سپنرز ہیں بال کو ٹرن نہیں کر رہے سریف ویری کر رہے ہیں شمسی جو آئے ہیں ایک اور جو ان کے لیفٹ آمر ہیں جو وہ چائنمن بال کر رہے ہیں تو وہ چائنمن بالر ہیں اور انہوں نے لیند اپنی اچھی رکھی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کاشیسلی پچھلا آور آسٹریلین بیٹسمن نے کھیلا لیکن یہ کہ ان کی فیلڈنگ بہت سپاٹ آن چل رہی ہے اس وقت کیج بھی بہت اچھا ڈیپ میڈ وکٹ کے اوپر انہوں نے ایک ہائی کیج تھا فلیٹ تھا لیکن ایزا فیلڈر میری نظر میں تو ایزی کیج تھا لیکن اوور آل یہ گراؤنڈ فیلڈنگ انہوں نے ایک دو چوکے پچھلے ریورس سویپ کے اوپر مارے لیکن وہاں سے جب چوکا نہیں ملا اس وجہ سے یہ شاٹ ان کو ایک ہیروک شاٹ کھیلنے کی کوشش کی جس میں وہ آؤٹ فیلڈر سے مجھے یاد آیا آپ کیا نمبر ون فیلڈر بھی رہ چکے ہیں دنیا کے نائنٹین نائنٹی ون اور لوگوں کا کہنا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا نہیں بیٹسمن بھی تھے آپ اور فیلڈر بھی تھے لوگوں کا کہنا تھا دیکھیں کسی بریٹش ایجنسی نے کی تھی اس وقت جی دلوائٹس ورلڈ رینکنگ ہوتی تھی اس زمانے میں تو وہ بریٹش بیس کمپنی تھی اور ان کی رینکنگ ورلڈ آور مانی جاتی تھی اس کے اندر نائنٹی سے نائنٹی ون میں ٹاپ ٹین میرا اور پھر نائنٹی ون کے شروع میں نمبر ون پہ جس کے اندر دنیا کے ٹاپ مولی بریچرڈز اور بورڈر اور اس طرح کے دین جونز اور یہ سارے سب کلاس اگز مارٹن پروہ حالانکہ یہ بہت گریٹ پیئر تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں لیکن قدرتن اللہ کا بہت کرم ہوا کہ میری پرفورمنسز پچھلے جو بیس ٹیسٹ میچز تھے اس کے اندر اتنی اللہ کا کرم ہوا کہ اچھی ہوئی کہ وہ ورلڈ رینکنگ ون پہ آگئی لیکن انہی دنوں فیلڈنگ کے پوائنٹ او بیو سے بھی اس لیے کہ اس کی کوئی رینکنگ کوئی گیج نہیں ہوتا کہ یہ بیس دنیا کا فیلڈر ہے لیکن یہ آوٹ آف کومنٹری باکس یا میڈیا والے یا ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا اس وقت بیس فیلڈر میں سے تو ایٹر ٹائم دنیا میں یہ دونوں چیزیں میرا اندازہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پاکستان میں تو مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا میں بھی یہ دو ٹیگ جو ہے اللہ کے مہربانی سے ایٹر ٹائم دو چیزوں میں شاید کسی کو ملے